بسم اللہ الرحمن الرحیم مشترکہ مجلی سے عمل کے تمام ذمہ داران آج کے صدر جلسہ مولا رحیم الدین انساری صاحب جناب جانب میں آپ تمام ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے خواتین کے اتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی اور مشترکہ مجلی سے عمل کے تحت اب تک شہر حدر آباد میں دارو سلام میں اتجاجی جلسہ ہوا اس کے بعد ازلام محبوب نگر میں سی ڈیویلے ان پی آر ان آر سی کے خلاف اتجاجی جلسہ ہوا پھر نظام آباد کی سرزمین پر اتجاجی جلسہ ہوا سنگا رڈی میں ہوا اور پھر ترنگا ریلی کا مشترکہ مجلی سے عمل کے تحت انقاد عمل میں آیا گیا لیس میں الحمدللہ آپ تمام نے بلا لحاظ مدور ملت اس میں شرکت کر کے اس کو کامیات کیا پھر مشترکہ مجلی سے عمل کے لئے پچیز جنوری کی رات کو ایک اتجاجی مشاہرے کا انقاد کیا گیا جشن یوم جمہوریہ کے انوان بھی رکھا گیا اور آج خواتین کا ایک جلسہ دار علوم میں مولانا رحمد انساری صاحب کی ذریع سدارت اس کو رکھا گیا ہے پچیز جنوری کے جلسے میں ہم کو پولیس سے اجازت ملی اچانک پولیس نے اس اجازت نامے کو منسوخ کیا اور ہم سے کہا کہ آپ خلوت میں کریے ہم نے کہا ٹھیک ہے خلوت میں کرتے ہیں پھر کوئی افراد کوٹ کو گئے کوٹ میں مندلی سے اتحاد المسلمین کو بھی پاکی بنایا گیا مشترک آمن علی سیمل کو بھی پاٹی بنایا گیا مگر حیرت انگیز طور پر ہم کو نوٹس نہیں ملی اور ہماری غیر موجودگی میں کوٹ نے فیصلہ دیا کہ چھ بجے سے سوانو بجے تک ہم اس یوم جمہوریہ اور اجازی مشاعرے کو مناخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں پھر اسی دن اپیل کی گئی الحمدللہ اس میں بھی آپ تمام میں شرکت کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اجازی پروگرام ہو اور ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں اور پورے طریقے سے ہوگا اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ شہر کی امن کو برخرار رکھا جائے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ شہر کا امن خراب ہو اور مختلف طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اجاز کریے یہ مشترک امنلیس عمل کا پروگرام یہ ہے اور مشترک امنلیس عمل کے پروگرام میں آپ کو شرکت کی حمل دعوت بھی دیتے ہیں گزارش بھی کرتے ہیں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہو رہا ہے یہ ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دو دن ہم گھر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو اسی لیے یہ ہماری رائے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور یاد رکھئے کہ آپ جن طاقتوں سے مخابلہ کر رہے ہیں وہ عام خسم کے سیاستدان نہیں ہیں ان کی زندگی ان کی بچپنے سے لے کر اس عمر تک رسس کے ذہنیت میں ہندو دوا کی تہذید میں وہ دوب کر نکلے ہیں تو آپ کا ایسی طاقتوں سے مخابلہ کرنا ہے اور یہ احتجاج ہوگا اور قرآن طریقے سے مشترکہ منلیس عمل کے تمام ذمہ داران اس احتجاج کو جاری اور ساری رکھیں گے دوسری ہم بات یہ ہے کہ میں خود سپریم کورٹ میں اس سی ڈبلے اور نرسی کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے پہلی پیشی ہوئی سپریم کورٹ نے پانچ سختے کا وقت دیا ہے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک نہیں بلکہ کئی تنظیموں نے جمعیت علماء کے دونوں مرنرشد بدنی اور محمود بدنی جماعت اسلامی اور اسے مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے سی ڈبلے انپی آر اینار سے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے سپریم کورٹ میں میرے وکیل محترم جناب نظام پاشا صاحب تو یہ مشترکہ مندلی اسعمل کے تحت یہ اب تک کی کارروائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے یہ مشترکہ مندلی اسعمل کے پروگرام چاہے وہ تیرنگا ریلی ہو یا پھر یہ یوم جمہوریہ تھا دونوں میں کورٹ کو جائے تھے اور ہم اجازت لیتے ہیں تو کورٹ کو جاتے ہیں تو خیل ٹھیک ہے یہاں مچولی کا کھیل ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں مگر ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے یہ ایک لمبی جدوجہت ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے اور ہم مشترکہ مندلی اسعمل کے پلیٹ فارم کے تحت اپنے اس اتجاجی پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے ایک اہم بات جو میں آپ تمام عزدہ اور ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اس اتجاج میں جو پچھلے پچاس دن سے زائد سے چل رہا ہے یقیناً خابر مبارک بات ہیں ان تمام ملک کے ذمہ داران جو اس اتجاج میں حصہ لے رہے ہیں اس اتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں ملک کی مختلف ریاست میں راستوں میں شہروں میں یہ اتجاج ہو رہا ہے ہم تمام ان اتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور خاص طور سے جامعہ ملیہ کے طلبہ اور طالبات اور علیگر مسلم یونیسی کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ ہم تمام ان کے ساتھ پڑے ہیں اس احتجاج میں اس تاریخ احتجاج میں جانے ملیا کے علیگر مسلم انسٹی کے طلبہ اور طالبات نے اپنا ایک تاریخی رول ادا کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب مورق نئے بھارت کی تاریخ لکھے گا تو اس نئے بھارت کی تاریخ میں لکھے گا کہ ایک حکومت جس کے وزیر آزم موڈی تھے طاقت اور غرور میں ڈوب کر انہوں نے سمیدھان اور آئین کی تجیہ اڑانی کوشش کی تو اسی آئین کو بچانے کے لیے جانے ملیا اور اگر مسلم انسٹی کے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اس احتجاج کا آباس کیا اور ہم ہرگز نہیں بھول سکتے کہ اس احتجاج میں جانے ملیا اسلامیہ کے مناج الدین کو ڈلی کی پولیس نے مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ زائر ہو گئی ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ جانے ملیا میں بچیوں کے ہسٹل میں گس کر ان سے بدتمیزی کی گئی ان کو مارا اور پیٹا گیا ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ ایلیگر مسلم انسٹی میں گس کر ایک بچے پر ٹیئر گیاز گیرا جس سے اس کا ہاتھ سے اس کو محروم ہونا پڑا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ بیس دسمبر کو اتر پردیش کے جو احتجاج ہوا اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد جب اتر پردیش کے موجودہ وزیری آلہ نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اتر پردیش کی پولیس نے چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو خلاک کر دیا ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ان پچیس مرنے والوں میں تمام کے تمام زیادہ تر نوجوان تھے جو ایک ایسا بھی نوجوان ہمارا بیٹا تھا ایک ایسا بھی شوہر تھا جو اپنے سات مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے کے لیے نکلا تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی مار کر اس کی جان لے لی گئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ فیروز آباد کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئیں جن میں سے جب ان کو اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پر فیروز آباد کی پولیس نے اسپتال میں گھس کر ڈاکٹروں کو درائیا کہ ان کا علاج مت کرو اور مجبوری کے حالت میں اس خاندان کے لوگوں نے زخمی حالت میں پچاس کلومیٹر دور آگرہ کو لے کر گئے وہاں پر بھی دباؤ ڈالا گیا ان کا علاج نہیں کھونے دیا تو انہوں نے دیر دو سو کلومیٹر دور ڈلی میں لا کر جب اس بچے کا علاج کر آیا اسی اسپتال میں تو چند گھنٹے کے بعد اس بچے کی موت ہوئی ہم ہرگز اس بات کو نہیں بولنے والے ہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام ظلم کا جواب جمہوری طریقے سے بھارت کی عوام بی جی پی اور آر ایس ایس کو جواب دے گی اور ہم نہ بھولیں گے نہ اس کو بھولائیں گے اور جن ہمارے نوجوانوں نے اس اتجاج میں اپنی خربانیاں دی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم اس کو رائے رہ جانے نہیں دیں گے بلکہ ان کی خربانیاں ان کے عیسار ہم کوئی پھونسلہ بخشتا ہے اور اس بات کا ہم کو پیغان بھی دیتا ہے کہ یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہندوستانی کے آئین کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی تہذیب اور تمدن کو بچانے کی لڑائی ہے اور اگر ہم کو اس رہ میں اور بھی خربائیں دینا پڑا تو ہم انشاءاللہ تعالی دینے تیار ہیں اور میں تو پہلے بھی کہیں چکا ہوں حکومت سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش میں ہم پر گولیاں برسا کر ہمارے ہنسلے پست ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہوں گے یقینا ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں ہماری ماں کی گوت آپ نے اجار دی ہے مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی آج تم اختدار کی کرسیوں پر بیٹے ہو کل تمہارا سیاسی دفتر ویران ہوگا اور اس میں اللہ اس پر کھنڈر بنا کر دنیا کے سامنے مثال بنائے گا کہ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو ناصف اختدار سے محروم کرے گا بلکہ صفح ہستی سنکا نام و رشان بھی انشاءاللہ تعالی ہم جمہوری طریقے سنکا شکست دیں گے یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ پر پہنچانا چاہتا ہوں اور ہم ہرگز اس بات کو بھی نہیں بھولیں گے ایک ایسے ایک وہ ایک مرکزی وزیر نے ایک الیکشن کی میٹنگ میں کہا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو اور ان کے بیان کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر یا چند چند ارتالیس گھنٹے کے اندر جمع میلیاں میں وہاں کے نوجوان طلبہ اور طالبات جو کاندھی تیس جنوری کو کاندھی جی کو مارا گیا تھا ستیاغرہ کے طور پر ایک ریلی نکال رہے تھے تو ایک شخص جس کو ہم کو دیشت گرد کہنا میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی پھلا تھا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹروریسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے بندوق اٹھائی اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے جو جمعو کا ایک نوجوان بڑکا ہے اس نے اس کے ہاتھ میں تفنچے کو دیکھا ریوالور کو دیکھا تو اس شاداب نے اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا تو یہ ناتورام گھوٹسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا اور امبیڑکر اور گانڈی سے محبت کرنے والے جو اس ملک کے عین سے محبت کرتے ہیں بھارت سے محبت کرنے والے آگے بڑھتا گیا شاداب شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہت دور بیٹا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے مگر جب شاداب آگے بڑھ رہا تھا تو شاداب صرف اپنی ماں کے بیٹے کا رول ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ شاداب اس بھارت کے ایک سو کور جنتا جو اس سے سنبیدان پر بروسہ رکھتی ہے جو گانڈی امبیڑکر کو مانتی ہے جو اس ملک کی آج سی دولے ان پی آر اینار سی کروائی کو اپنے مستقبل کروائی مانتی ہے شاداب وہ خانسلے اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور رام بک پیچھے جا رہا تھا یہ بھو آگے بڑھ رہے تھے آخر میں یہ خوف کے عالم میں اس رام بک نے اس ٹرریس نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے اس نے ایک گولی چلائی اور وہ گولی اللہ نے شاداب کوئی نہیں جان دی اور دنیا کو بچا دیا کہ یہ مارنے والوں سے بڑا بچانے والا ہے اور اللہ نے شاداب کو بچا کر خدرت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یقیناً اس علاہی میں ہماری جان کو لینے کے لئے لوگ آگے بڑھیں گے مگر یاد رکھئے میری زدہ اور ماں اور بہنوں اس شاداب کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں جس نے اس کو ایک بہدر بنایا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ سلائی میں شاداب کو اس کے ہاتھ پر گولی لگی اور ما شاء اللہ دلی پولیس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے کہ جس بچے کو ہاتھ پر گولی لگی اس کو بیریکیٹ ہٹا کر اسپطال جانے کی جازت نہیں دیتے بلکہ دلی کی پولیس کہتی ہے کہ شاداب تم پانچ فیٹ اونچے بیریکیٹ پر چڑھ کرنی چوتھو آپ پتائیے یہ کونسا ان کا یہ انسانیت ہے خیر بہرحال گولی چلانے کے بعد دلی پولیس ایسا آئی کہ جیسا کوئی سسرے اپنے دامات کو بغرگیر کرتا ہے جب شادی ہو کے آتا ہے انسانیت نے دلی پولیس کے سسرے کا روضہ کیا اور اس آتنگوازی وہ پکڑ کر لے کر گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس کسی وہ بھارت میں رہنا ہے خلا نعرہ لگانا پڑے گا اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھد جس کا نام ہے ترورس وہ سپر لائیو پہلکاس کر رہا ہے اس کو بھی گولی مار میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے گولی مارنا ہے مارو میں مرنے کے لئے تیار ہوں میں زندہ رہنے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ میری زندگی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر ایک کو مرنا ہے اس دنیا تو جانا ہے کوئی زدہ نہیں رہنے والا ہے جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن مگر کس طریقے سے جائے گا وہ بڑی ایک ایک چیز دیکھنے کی رہے گی تو خیر یہ ان لوگوں کی کوشش ہے پھر اس کے بعد منسٹر نے کہا فائنانس کے منسٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو تو ہم دیکھتے ہیں کہ گل شاہین باغ میں بھی ایک دہشت گرد جلا گیا وہاں پر ہوا میں تین راؤن فائر پی اور کہا کہ یہ دیش ہندوں کا ہے یہ دیش ہندوں کا ہے میں اس تررس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے یہ دیش نہ ہندوں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے یہ دیش کسی مذہب کا نہیں ہے یہ دیش تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے یہ دیش ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ دیش ہندو دعا کی تیزید سے اس ملک کو بچانا ہے یہ سی ڈبلے ان پی آر ان آر سی کی لڑائی اس ملک کو ہندو دعا کے اس تیزید میں اس کو دبا دنا چاہتے ہیں اس ملک ہم کو بچانا ہے ہندو دعا کی تیزید ہندو دعا کی ایڈیالوجی سے اس کو بچانا ہے اور میں آپ کے سامنے عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہٹلر کی جرمنی میں اسی طرح واقعات ہوئے تھے اس کے بعد آپ تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پچاس لاچ سے زائد یہودیوں کو قتل عام ہوا ان گیش کے چمبر میں ڈالا گیا کیسے شروعات ہوئی تھی انہی تخاریر سے شروعات ہی ہٹلر کی زمانے میں یہی نالے لگتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ کسی مارو ان کی صحیحیت لے لو ان کو اس طرح سے کرو تو آج یہ ملک یہ مباقعات مجھے ہٹلر کے اس جرمنی کی یاد دلاتی ہیں مجھے روانڈا میں جو وہاں پر خطل عام ہوا اس کی تاریخ مجھے یاد دلاتے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ حیدر آباد سے ایک سو پچیس کلومکر دور بیدر کے مقام پر ایک شاہین سکول میں معصوم بچے چھٹی اور ساتھی جماعت کے ایک ڈراما کرتے ہیں سی ڈبل اے کے اوپر اور اس ڈرامے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ نریندر موڈی کو ایسا کرنا چاہیے اس کے اوپر بی جے بی کے لوگ اپجیکشن لیتی ہیں اس پی کے پاس جا کر کمپلین کرتے ہیں اور اسکول کے اوپر کیس بک ہوتا ہے اور سیڈیشن کا کیس لگتا ہے اسکول میں ڈراما ہوتا ہے سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کے اوپر تو سیڈیشن کا کیس ہیڈ ماسٹر پر لگ جاتا ہے اور سیڈیشن کا کیس وہ جو بچی چھ سال کی اس کرپ میں بھی نہیں تھا وہ بچی جذبات میں آکر بات گئی تو بچی نے کہا تو بچی کے ماں پر کیس بک کر دیا گیا آپ اندازہ لگائیے کہ سیڈیشن کا چارج یعنی ہندوستان کی آئی پی سی میں سیکشن ون ٹوئنٹی فور جس کو مہاتبہ نانی نے کہا تھا یہ اس کے خلاف ان قواتین کو آج پچھلے چار دن سے بیدر کی جیل میں پچھلے چار دن سے بیدر کی جیل میں اور مجھے افسوس بھی اس بات کہا ہے کہ مجھ پر ذاتی طور پر بہت سے الزامات لگتے ہیں اور لگنا بھی چاہیے جمہوریت ہے اور جتنے الزام مجھ پر لگاتے میری چمڑی کو بہت موپی ہو چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بے غرق ہو چکا ہوں اس لیے کہ ایک عادت بن چکی ہے مجھ پر الزام لگانے کی مگر میں جیل کو گیا کل پارلیمنٹ میں میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے کہ کسی نے مجھے فون کر کر رات میں ہمارے رشتدار ہیں میں کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو میں نے کہا کہ میں ڈلی میں ہوں پارلیمنٹ کل ہے بجٹ ہے تو بولے تم کیوں نہیں بیڈر کو چلے جاتے ہیں ملا جانے تھے یار بولے جاؤ کم سے کم جا کر ان دو خواتین سے مل کر آؤ ان کو حمد دو وہ جیل میں تین دن سے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے تو الحمدللہ مجھ سے بات کہی گئی میں نے کہا یہ بات باج بھی ہے اور اللہ نے جب مجھے ایک بس مخام پر رکھا ہے عوام میں مجھے منتخب کیا ہے ہم نکل کر اچھا ہوا ورنہ کل پارلیمنٹ اگر بیٹھتا تو دھائی گھنٹے فیننس منسٹر کی تخری سننا پڑتا اور کسی ایک ہمارے عزورت نے کہا میں مدرسے میں کہہ رہا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ کہ اویسی صاحب کل آپ بجٹ کی سپیش نہیں سنے میرا نہیں سنا بھئی ایسا لگ رہا تھا کہ نیاک کب انترول ہوں گا پچھر کا چلے جا رہے چلے جا رہے تو خیر بہرحال کل بیدر گیا میں جیل میں ملاقات ہوئی ان خواتین سے اور جو ہیٹ ماسٹر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری دو دن پہلے طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بڑے پیشر بڑھ گیا ان کو گلوکوست پڑھانا پڑا اور پھر وہ جو ہماری بہن ہماری بیٹی جو بیوہ ہے اس کا چہرے پہ تنا خوف میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی کام کے ہوئے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے میں اور میری بیٹی کے مجھے یہاں سے جلدی نکالو آگا میں نے کہا آپ کی بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے تو کہا کہ مالی کے مکان کے پاس میری بیٹی ہے میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ ظلم ہے اگر کوئی موڑی کے خلاف بولتا ہے تو سیڈیشن لگائیں گے تو ہم تو نرندر موڑی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے وزیراعظم جب ہم خود یہ تیہ کریں گے ایک فیصلہ لیں گی کہ کب کس وقت جیل بھرو اندولن کریں گے آپ کے پورے ملک کی جیلوں میں صرف تین لاکھ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں بھارت کے جتنی جیلے ہیں صرف تین لاکھ لوگوں کو اس میں رکھ سکتے ہیں روڈ پر نکل کر آئیں تو بھارت کی جیلیں ناکافی ثابت ہوں گی آپ رکھ لیجئے اور گولی مارو ہم کو سالوں کو بھی مارو سالیوں کو بھی مارو کوئی بات نہیں آپ کی زبان ماشاءاللہ فیروز و لگات میں نئے لفت کو ایجاد کرنا پڑے گا اتنی ان کی گندی زبان ہے ایک منسٹر رہے کر یہ بات کہتا ہے اور کوئی اس پر مختمانی و حیرت کی بات یہ کہ بیدر میں اتنا بڑا وافعہ ہوا جیل میں ہے اور وہاں پر سناٹہ ہے سناٹہ ہے وہاں ایک خوف کا عالم تاری ہے بہرحال یہ حالات ہیں ان حالات کو ہم کو صحیح طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی کل اس پیسے ملاقات ہوئی اور پورا طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اتجاج میں حصہ لیجئے امن کو برخراہ رکھیں آپ کو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ